موسیقی ہمارے جو عربابے افتیار ہیں وہ بھی لازمان انجوائے کرتے ہوں گے چھٹیوں میں ادھر آ کے تو یہ ہم کروسنگ کر رہے ہیں دیکھیں کمنا مزا آ رہا ہے اور اتنی خوبصورت سمیل ہے یہ زبردست یہ بلکل سامنے بارہ دری ہے اور یہ کشتیاں بھی ہیں اور یہ ہم جو ہے بلکل جاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں بھی یہ لوگ کتنے پیسے لیں گے اور لینے کے بعد پھر میں کو بزا توں گے یہ لوگ کتنے پیسے لیں گے یہ کروسنگ کر کے ہم کامرانگ کی بارہ اندر ہی پہنچ چکے ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی زبردست انٹری پوائنٹ ہے یہ سامنے سے آپ بیٹھے جہاں پر آئے اور یہاں پر اپنے مدد آپ کے تحت آپ نے خوبصورت کلائمنگ کرنی ہے اور بہت دیدہ دیب انٹری پوائنٹ ہے یہ انٹری پوائنٹ کر کے یہ خوبصورت آپ جا رہے ہیں کامرانگ کی بارہ اندری آہا میں تو کچھ اور سوچ کے آیا تھا یہ تو کچھ اور ہے نکل ہے بھائی تو یہ ہم انٹری کر رہے ہیں کامرانگ کی بارہ اندری کی طرف اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جا بجا اس قوم کا جو ایک مزاج ہے جو شاہری والا مزاج ہے نکاشی والا مزاج ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جگہ جگہ آپ کو نظر آئے گا اور چیز ستاروں میں نظر آئے چہرہ تیرا ہم نے اپنے دل پر کر سنمپیر تیرا بڑے پیار سے لکھا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر خوبصورت ذوق ہے ہمارا جو ہے اس قوم کا کہ محبت کرنے والی قوم ہے شاعر قوم ہے اور دیکھیں انجوائے کرتے ہیں کہ ایک چیز کو نقش و نگاری بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وقاس ملک یہ ٹرنڈ بھی در آ رہا ہے اور بہت خوبصورت نکاشی ہے ایک نکاشی تھی جو کہ مغلوں نے کی تھی اور ایک نکاشی ہے جو ہماری نوجوان نسل نے کی ہے ہماری قوم نے کی اور اپنے یہاں سے انہوں نے اپنی جو مزاج اس کا بھی ظاہر کی ہے کہ ہم کتنی زبردست قوم ہیں اور ہم کتنے ہی خوبصورت طریقے سے اپنے جو چیزیں ہیں ان کو ہم سنبھال کے رکھتے ہیں تو یہ اس کا آؤٹر ویو ہے یہاں پہ بھی پانی لیل ہانا چاہیے تھا کوئی پانی چل تھل کر رہا ہوتا لیکن انہوں نے کہا کہ بھئی بچے جو ہیں وہ انجوائے کریں گے اگر پانی ہوگا تھا بچے دن انجوائے نہیں کر سکیں گے تو ناظرین ہمارے جو متعلق آتھارٹی انہوں نے پانی نکال لیا یا پانی خوشک ہو گیا انہوں نے کہا جی بچے کھیلیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بچے کھیل رہے ہیں تو یہ سپورٹس لونگ نیشن ہے اور لیٹرلی ایم انجوائنگ آلوٹ یہ فرد بھائی نے بھی کہا بھی میں اپنا نشان چھوڑ جاؤں اور زین ملیک نے بھی اپنا نشان چھوڑا ہوئے تو ماشاءاللہ بڑا اچھا لگ جہاں تک ہسٹی کا تعلق ہے تو پندرہ سو چالیس میں کامران کی باراندری یہ بنائی گئی تھی بابر کا بیٹا اور ہمائیوں کا بھائی تھا اور پہلی مغلیا آپ سمجھ لیں جو آرکیٹیکٹر ہے بیلڈنگ تھی اور یہ والی تھی تو دیکھیں اس کی خوبصورت لوکیشن ہے راوی کے بلکل ایک چھوٹا سا آئی لینڈ سب سمجھ میں اور اس کے اوپر یہ بنایا ہے پہت خوبصورت اور بڑی پور فضائی مقام ہے بعد میں اس کو انگریزوں نے ٹول ٹیکس بسکا اس کو کوئنٹ کلیئر کیا تھا لیکن جو اس کام اس کی حالت ہے لیٹرلی ایم ایم شوق کہ یار کتنا برا حال پیچرز میں ہم دیکھ کے آتے ہیں اور اس کے علاوہ جب آپ دنیا میں جاتے ہیں آپ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے جو لیٹرل اور کلچرل جگہیں ہوتی ہیں انہیں کتنے اچھی طرح سے سنبھالتے ہیں اور اور ہمارے پاس جو ہے کیا بہرال جی ایک تکلیف کا مقام ہے لیکن اس کے باوجود جو ہنس لفظہ بات یہ ہے کہ بڑی تداد میں لوگ آئے ہوئے ہیں ایدر بیٹھ ہیں انجوائے کر رہے ہیں یہی ہم لوگوں کی پہچان ہے یہی شنافت ہے کہ جتنے مرضی برے حالات ہوں جتنا مرضی سرکمسٹانسز جیسے بھی ہوں ہم لوگ دوبارہ اٹھ کھڑے ہوکے ہیں ہم لوگ انجوائے کر کے ہیں ہم لوگ جو ہے رزلینٹ قوم ہیں بسی جلی بس اس کے ساتھ ہی جو ہے اشتتام کرتے ہیں میں تھوڑا بیٹھتا ہوں ذرا اس کے بارے میں مزید سوچتا ہوں بہت ہی خوبصورت ہے اپر پورشن رہے گئے آپ کو وہ دکھا دیتے ہیں اس کو بہت جو ہے پھر اس کو بیس کرتے ہیں یہ اوپر جانے کا رست ہے بڑی تنک سیڑھی ہیں کافی انچی سیڑھی ہیں اور یہ ہم پرولے پورشن میں آگئے ہیں اور یہاں سے آپ یہ دکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم تھوڑا سا مزید اوپر جاتے ہیں یہ پینل نے اس بات کی نشاندہ ہی کر رہا ہے کہ کبھی کچھ تھا یہاں پہ لیکن لکھنے والوں نے ادھر بھی بڑی خوبصورت شیر لکھیں تم گیروں کی بات کرتے ہو ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں لوگ کانٹوں سے بچ نکلتے ہیں ہم نے پھونوں سے بھی زفر مکھائے ہیں دنیا میں کتنا غم ہے میرا غم کتنا کم ہے اور یہ کسی مردے کلندر کا بستر بیدر موجود ہے اور کوئی دیوار کا ایک ذرہ بھی ایسے نہیں ہے جہاں پر نقش و نگاری کے جو ہیں نکشان سبت نو یہ جہاں پہ کسی نے طالبان ملہ عمر کے بارے میں بھی ذکر کیا ہوا ہے اور اب ہم یہ ٹاپ پہ جا رہے ہیں یہ ہم جا رہے ہیں یہ ٹاپ ہے یہ چھت ہے اور یہاں پہ بھی خوبصورت بیو ہے یہ جی کمپلیٹ بیو آپ کو ہم پھنا دیتے ہیں یہ جی رابی ہے سامنے سے ہم آئے ہیں یہ جی بارہ دری کی چھت پہ ہم موجود ہیں ٹھیک ہے جی جہاں پہ اختدام کرتے ہیں یہ ہے کامران کی بارہ دری اور گن سے بھرپور یہ نوجوان ہمارے کچھ ٹک ٹاک بنا رہے ہیں اور کچھ سیلفیاں لے رہے ہیں کرکٹ کھیلنے ہیں ہم سب اپنے وسیم وکار بننے ہیں کوئی بھی ڈاکٹر جو ہے عبدالقدیر اور عمر سیف اس طرف کوئی نہیں جا رہا اپنے اپنے چکروں بھی لگے ہوئے ہیں سنجیس کو ہم کا کیا بنے گا ٹھیک ہے جی اپنا خیال رکھیں ٹیک ہے رجی اللہ حافظ ٹھیک ہے جی اپنا خیال رکھیں ٹھیک ہے